السلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بالکل ٹک ٹاک ہیں تو فرنڈز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کے لیے میں نے یہ گاجر لی ہیں آدھا کلو گاجر لی ہیں اور یہ میں نے چاول کا آٹا لیا ہے یہ ایک کپ چینی لی ہے ایک کلاس دودھ لیا ہے اور کچھ فرینہ ایسنس جائے گا اس کے اندر تو چلیں پھر بنانا سٹارک کرتے ہیں تو فرنڈز یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کے اندر یہ گاجر آدھا کلو یہ گاجر ہم نے ڈال دی ہے اور اب ہم اس کے بعد اس میں یہ جو ایک گلاس دودھ رکھا ہوا تھا یہ پورا ایک گلاس ہم دودھ ڈال دیں گے اس کے اندر اور اس کو ہم گاجر کو گلنے تک پکائیں گے تو پانچ منٹ کوکر لگا کے میں اس کو پکاؤں گی اور جب یہ ریڈی ہو جائے گی تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں تو فرنڈز یہ دیکھیں یہ ہماری گاجر یہاں گل گئی ہے یہ دیکھنے میں لگ رہی ہے کہ یہ ثابت ہے دیکھو یہ دیکھیں یہ کتنی اچھے سے گل گئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی اچھے سے گل گئی ہے یہ اب اس کو ہم دوسرے مچین میں ڈال کر اس کو پیس لیں گے اور اسی دودھ کے اندر ہم اس کو پیسیں گے ہم نے کوئی پانی کوئی زیادہ دور اس میں اہڈ نہیں کرنا ہے تو یہ پیسنے کے بعد پھر میں آپ سے ملتی ہوں تو فرنس یہ دیکھیں یہ آدھا میں نے اس کے اندر ڈالا ہے اور یہ آدھا چھوڑا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے پیسیں گے ہم اس کو اور پھر ایک ساتھ کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں یہ تھوڑا سا پیس لیتی ہوں پھر میں یہ باقی پیس ہوں گی تو یہ دیکھیں فرنس یہ کتنا اچھا پیس لیا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کے اندر ایک کپ چینی ڈالیں گے ایک کپ چینی ڈال کے پھر اس کو دوبارہ سے گرینڈ کریں گے تو یہ دوبارہ سے اس کو پیسیں گے تو یہ پیس کر پھر میں آتی ہوں تو یہ دیکھیں فرنس یہ میں نے چینی ڈال کے پیس لیا ہے اس کو چین ڈال کے پیس لیا ہے اب اس کے اندر ہم چاول کا آٹا ڈالیں گے جو کہ میں نے یہ لیا ہے پون کپ ٹھیک ہے تو یہ میں اس کے اندر ڈالوں گی آدھے کپ سے تھوڑا سا زیادہ تو میں نے یہ چاول کا آٹا لیا ہے اب اس کو بھی پیس کر پھر میں آتی ہوں تو یہ دیکھیں فرنس یہ چاول کا آٹا بھی اچھا سا پیس گیا ہے اس کے اندر مکس ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم تھوڑے سے ونیڈا ایسنس کے دو چار ڈڈالیں گے اور اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ الائچی کا پوڑر بھی ڈال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کو بھی اچھا سا مکس کر کے پھر ہم آپ سے ملتے ہیں تو فرنس یہ دیکھیں یہ یہاں پر یہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا پیسٹ بن کر ریڈی ہے بلکل اور اب ہم اس کو پکائیں گے گاجر تو دیکھیں ہم پکا چکے ہیں اس میں جو ہم نے چاول کا آٹا ڈالا ہے اس کو پکانے کے لیے ہم اس کو ایک پین میں ڈالیں گے تو فرنس یہ دیکھیں یہ ہم نے یہاں پر اس کو آئل لگا کے اچھا سا اس کو ریڈی کر لیا ہے بلکل اور اب ہم اس کے اندر یہ سارا جو ہم نے پیسٹ بنایا ہے یہ سارا اس کے اندر شفٹ کرتے ہیں اور پھر میں بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے تو فرنس یہ دیکھیں یہ ہم نے بال میں شفٹ کر لیا ہے اس کو ہنکھا سا ٹیپ کریں گے اس کو بلکل ایک جیسا کر کے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کرنا ہے یہاں پر ہم نے ایک یہ پتیلہ لیا ہے اس کو چولے پر رکھیں گے اور اس کو گرم ہونے دیں گے اب ہم اس کے اندر یہ دو گلاس پانی ڈالیں گے ایک گلاس اور یہ دو گلاس اس کے اندر پانی ڈالیں گے اور پانی کو پکنے دیں گے ہم جب یہ پانی پک جائے گا پکائیں گے جب یہ پانی پک جائے گا تو پھر ہم بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے تو فرینڈز یہ دیکھیں یہ پانی اُبل گیا ہے اب اس کے اندر ہم یہ سٹینڈ رکھیں گے اور اس کے اوپر اپنوں یہ بال رکھتیں گے اور اس کو ہم 20 منٹ ڈھکن ڈھک کر پکائیں گے ہلکی آگ پر اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں تو فرینڈز یہ دیکھیں جب تک یہاں پر سٹیم ہو رہا ہے تو اس کا جو دوسرا پرپریشن ہے اس کو ہم یہاں پر ریڈی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے لیا ہے ایک جگ اور اس کے اندر میں یہ ڈالوں گی ایک کپ دود werd یہ میں نے ایک کپ وہ میرمینٹ سے دیا میں ایک کپ میں نے دود ڈالیا اس کے اندر Carbon مجھے رzip divine مالکہ چینا موضہ چوکہ ایسنس ڈالیں گے اور یہ سب کچھ کر کے پھر میں آپ سے ملتی ہوں تو فرنڈز یہ دیکھیں یہ ہم نے اچھا سا ریڈی کر لیا ہے اس کو بالکل مکس ہو گیا ہے یہ تو اب ہم 20 ملٹ کے بعد جب یہ ہو جائے گا یہاں پر یہ ریڈی ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے بعد آپ کو بتاتے ہوں کہ کیا کرنا ہے تو فرنڈز دیکھیں یہاں پر 20 منٹ ہو گئے ہیں اور یہ ابھی ہم نے اس کو کچھ ٹچ نہیں کرنا ہے تو جو ہم نے یہ دوسرا یہ بنا کے رکھا وہ تھا یہاں پر یہ اس کو ہم پورا کا پورا اس کے اوپر ایسا ڈال دیں گے ٹھیک ہے فرنڈز اس کو پورا کا پورا ہم ایسا ڈال دیں گے اس کے اوپر اور ہم اس کو واپس ڈھککا ڈھککا اب ہم اس کو آدھا گھنٹے تک پکائیں گے آدھے گھنٹے کے بعد پکنے کے بعد جب تک اسٹیم ہو رہا ہے اس کے بعد پھر ہم آپ سے ملتے ہیں اسٹیم کے بعد اور پھر ہم بتاتے ہیں کہ یہ کیسا بنا ہے تو فرینڈز یہ دیکھیں یہ ہمارا مزیدار سا کیک گاجر کا بن کر ریڈی ہو گیا ہے اور یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ کتنا مزے کا بنا ہے اور کتنا سوفٹ بھی ہے یہ دیکھیں فرینڈز یہ کتنا سوفٹ بنا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سوفٹ ہے اور یہ کھانے میں بھی بہت مزے کا ہے اور یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی اس کو کر کے دکھاتی ہوں میں کہ یہ کتنا مزے کا بنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں فینٹس کتنا مزے سے یہ ٹوٹ گیا ہے یہ دیکھیں آپ بتائیے گا ٹرائی کر کے کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا اور میری ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا اور اس کو ٹرائی لازمی کرنا اور مجھے بتانا کمیٹ کر کے کہ یہ آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے اور میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرنا مجھے دعاوں میں یاد رکھنا اپنا بہت خیال رکھنا اللہ حافظ